امیر المومنین علی ابن عبی طالب امیر المومنین علی انہوں نے یہ موقع پر اکتیار کیا ہے کہ عزاداری پر پابندی ہوگی مجلس عزادہ پر پابندی ہوگی تو میں حکومت اس ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے بغیر کسی قوم کے فرد کو اعتماد میں لیے ہوئے اتنا بڑا اقدام کر دیا عزاداری ہے سعید شہدہ ہماری شہر اگے حیات ہے ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے عزاداری ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے آپ نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا صدر مملکت پاکستان نے پوری دنیا میں خطاب کی جت کا نشر ہوا خطاب پوری دنیا میں پھر وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا اور اس کے اندر جو چیز تیہ کی گئی اور یہ کی گئی کہ ایس او پیس ڈاکٹرز ایکسپرٹز کی تجاویز کے مطابق جو ایس او پیس بنائی گئی ہیں اس کے مطابق نماز بھی ہو سکتی ہے نماز جمعہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دویگر مذہبی مناسب و حضاداری بھی ہو سکتی ہے میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکمران کیوں ٹکراو کرنا چاہتے ہیں کیوں ایسی صورتحار اور کنفیجن عوام میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جب صدر اور وزیر اعظم نے اور ماہرین نے ایک ایس او پی دے دی آپ کی کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ ماہرین کو اعتماد میں لے کر اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ایس او پیس کے مطابق مجلس اعضاء اور عزاداری کے مراسم کیجئے اور اس کی تیاری کیجئے لیکن آج اس طرح کا نوٹس آ جانا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں ہوگی جلوس نہیں ہوگی مراسم عزاداری نہیں ہوگی یہ کیسی ہو سکتا ہے ہم نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہم نے ایک پچیس رجب کے جلوس کے ساتھ تعاون کیا اٹھائی سفر کو جو امام حسین کا سفر مدینہ کا جلوس ہوتا ہے اس میں تعاون کیا اور اس کے ساتھ رجا شابان کی جتنی میلاد و محفلے تھی ہم نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا تعاون کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حکومت جو چاہے ایک ایڈنڈے سے سکھوں ہاں دے ہم ابھی لوگ موجود ہیں قومی آمائیتین آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں تھے ہمیں سٹیٹیجی بنا رہے تھے ہم حکمت حملی بنا رہے تھے اس طرح سے بغیر اعتماد میں لیے نوٹیفکیشن آ جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پریشان اور کنفیوز کرنے کی بات ہے عزاداری کی لوگ تیاری کریں صدر پاکستان وزیر آزم پاکستان نے اور داماہرین طب نے جو ایڈوائز دیئے اس کو مدنظر رکھتے ہو اس ایسو پی کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ مجالس کی ت حضاداری کی تیاری کیجئے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم جب مرکزی جلوس نکالیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس بابا کے اندر کیسے حکمت حملی کے ساتھ جلوس میں نکالنا ہے جلوس کو نکالنا ہے ہمارے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ جلوس نکلے ہم نہیں چاہتے کہ ہزاروں آدمی اس میں آگا لیکن چند سو آدمی بھی وہ جلوس نکال سکتے ہیں چند ہزار چند سو آدمی اپنی اپنے امام بارگاؤں میں مجلس کر سکتے ہیں سو پی کے مطابق لہذا حکومت ہمارے س ساتھ تعبون کریں اور حکومت جو ہے اس طرح کے ہتنڈوں سے ایک ادامہ سے جانا وہ کنفیجن پیدا کر رہی ہے میں عوام سے کہتا ہوں کہ ابھی آپ صبر کیجئے ابھی بہت ہی نہیں ابھی تو حکومت میں خود نے اعلان کیا تھا کہ ہم فنا تاری کو لوگ ڈاؤن ختم کر دیں گے جب ختم ہو جائے گا مارکٹیں کنی ہوئی ہیں لوگ آپس میں مل رہے ہیں جل رہے ہیں مخلوطیں بازار میں چلے جائیے یہ ساری مازداری اور یہ ساری جو ہے زائرین اور یہ سارے مسائل جو ہے وہ مذہبی رہنما ہوں وہ مذہبی ایونٹ کے حوالے سے کیے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلت میں ہی کام کیا گیا ہے حکومت اپنے نوٹس پر نظر سانی کر رہا ہے اس کو فوراں واپس لے ابھی اکیس ہمدان میں کئی دن موت کئی دن روحیں باقی ہیں ہمائیدین ایک دوسری رابطہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ تیاری کیجئے ایسو پیس کے مطابق جو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہیں اس کے مطابق جروز بھی نکلے گا مجلز بھی ہوگی انشاءاللہ تعال خدا تم میری مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ خدا ہمارا آمی ہونا سے